بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت اور تندرستی سے نوازے آمین آمین سمہ آمین دوستو ہمیشہ کی طرح ایک بہترین پروجیکٹ ہیلڈی پاکستان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور اس گزارش کے ساتھ کہ اگر آپ نسخیں استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں تو پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں ایک موقع ہمیں دیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں 0-303-213-223 پر اور اپنی بیماری اور مزاج کی فوری تشخیص مکمل کروائیں اور دوائی اور غزہ کا علاج شروع کریں انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے بہت جلد جان چھوڑ جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازیں گے آپ سکین کے اوپر دیکھ رہے ہیں آج جو ہم آپ کے ساتھ ویڈیو لے کر آئے ہیں صورت انزال کے حوالے سے اس کا خاتمہ چند دن میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور صورت انزال ہوتا کیا ہے کیا مرض ہے یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں نہ تو ذکاوت حص کا پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور نہ صورت انزال کا پتہ ہوتا ہے کیا چیز ہے تو ان کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ بیماری صورت انزال ہے یا ذکاوت حص ہے یا کچھ اور ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ تعریف کریں گے اور اس میں میں آپ کے ساتھ اس کی بنیادی علامات وجہات اور اس کا طریقہ علاج سارہ مکمل تفسیر کے ساتھ شیئر کروں گا اور آخر پہ ایک ایسا بہترین نسخہ جو ہمارا آزمودہ ہے اور سو فیسر ریزلٹ دینے والا ہے آنکھیں بند کر کے استعمال کرنے والا نسخہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اصل میں یہ وقت مباشرت جو ہوتی ہے اس سے طبعی مدت سے کم وقت میں اگر مادہ منویہ کا اخراج ہو جاتا ہے تو اس کو صورت انزال سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو فیر بباشرت کی تکمیل میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے کیونکہ وقت سے جو پہلے ہے وہ انزال ہو جاتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو طبعی انزال کتنا ہے کسی بھی مرد کے اندر بباشرت کے وقت انزال کی جو طبعی مدت ہوتی ہے وہ عموماً تین سے پانچ یا دس منٹ تک ہوتی ہے لہذا تندوس آدمی کے لئے یہ مدت بہت مناسب ہے اس سے زیادہ مدت کے طلبگار لذت اور سرور کے خواہش بند تو ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے بعض افراد جو ہے وہ ایک منٹ یا دیڈ منٹ تک ان کا انزال ہو جاتا ہے تو وہ غیر طبعی ہے وہ وقت سے پہلے ہو جاتا ہے حالانکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے کم از کم تین پانچ منٹ دس منٹ تک یہ اس کا دورانیا ہوتا ہے پانچ سے دس منٹ تک تو غیر طبعی انزال کے لئے اگر ہم دیکھیں تو وہ کیسے ہے اور کس طرح ہوتا ہے اس میں منی کا اخراج ہو جاتا ہے غیر طبعی طریقے سے ہو جاتا ہے مثلا دخول کے ساتھ فوراں ہی مادہ کا خارج ہو جانا یا دخول سے بیشتر ہی اس کا انزال ہو جانا دخول مطلب ہونے ہی نہ پانا اور پھر کبھی جو ہے معاشرت کا خیال آنے کے ساتھ کسی خوبصورت شکل کو دیکھ کر ہی انزال ہو جانا یہی صورتیں صورت انزال میں شمار کی جاتی ہیں کہ دخول کے فوری بعد ایک جنٹ کے اندر اندر ہی انزال کا ہو جانا یہ غیر طبعی انزال کہلاتا ہے اور اس میں بعض اوقات طبعی مدت سے بہت زیادہ دیر بعد بھی انزال ہوتا ہے تو خواہ یہ دواء یا مرض الٹی سیدھی حرکات کے باعث ہو تو بھی خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے کیونکہ اس سے اضائر عیسیٰ میں زوف پیدا ہوتا ہے اور مادہ منویہ کی پدائش میں خرابیہ پیدا ہو جاتی ہیں اور عورت کے رحم میں بھی ورم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے بہت ساری بیمارییں جنم لیتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلے سب سے پہلے اس کی وجہ کیا یہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے اس کی کچھ وجوہات اس طرح ہیں یا تو کسرت ملاب کی وجہ سے ہیں یا پھر جلک یعنی کہ ہینڈ ایکسرسائز کی وجہ سے ہے موشت زنی کی وجہ سے ہے یا پھر اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ حدت اور حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے مادہ منویہ کے اندر وہ فوری خارج ہو جاتی ہے یا پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبزوری ہوتی ہے ظاہر عیسیٰ میں پشاب کی نالی کی سوزش ورم اور غدہ مزی جو ہوتی ہے اس میں سوزش کی وجہ سے یا پھر گردوں میں حرارت کی زیادتی ہو یا گردے میں ورم ہو سوزاک ہو یا خصیتیں جو ہیں اس کے اندر سوزش ہو جگر اور گردوں کی سوزش ہو تو اس وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے اس کی تشکیص ضروری ہے کہ یہ بیماری کیوں پیدا ہو رہی ہے اس کی علامات تو یہ اور ہوتی ہیں لیکن اصل وجہ جو ہے وہ تلاش کر لی جائے تو علاج بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے اور پھر اس کی علامات کیا ہیں علامات میں تو پہلے بھی جس طرح ذکر کیا ہے کہ مباشرت میں دخول سے فوراں بعد یا دخول سے پہلے ہی مادہ منویہ کا خارج ہو جانا یا مباشرت کا خیال آتے ہی خوبصورت سے رہ دیکھئے ہی انزال کا ہو جانا بعض اوقات کامل انتشار بھی نہیں ملتا کبھی کبھار تو یوں بھی ہوتا ہے کہ پورا انتشار ملتا ہی نہیں ہے اور طبعی لذت جو ہے وہ ملتی ہی نہیں ہے عورت کی تسکین بھی پوری نہیں ہو پاتی اور مرد زندگی ایسے مرد جو ہوتے ہیں وہ زندگی کو جو ہے وہ موت پر پھر موت کو بلکہ زندگی پر ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ افسردہ اور اس صورتحال میں کرٹیکل صورتحال کے اندر ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کا علاج جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر علاج نہ کیا جائے تو پھر جو ان کی ازدواجی زندگی ہے اس میں بہت ساری پریشانیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں میاں بیوی میں جگڑے ہونا شروع ہو جاتی ہیں بیوی بھی اکثر بیمار ہو جاتی ہے نفسیاتی مریض وہ ہو جاتی ہے اور جو مرد ہے اس کے اندر بھی ایسی بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا نسخہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ان تمام صورتحال کی جو کمزوریاں ہیں اس کا مکمل علاج آپ کا ہو پائے گا انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں یہ نسخہ حاضر ہے اس کے عذاب سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں فلفل سیاہ جو ہے وہ دس گرام لینا ہے فلفل دراز دس گرام سملفار سفید دس گرام اکر کرہا دس گرام سوہاگہ دس گرام اور ارک لینا ہے کیوڑا سو گرام ایک دفعہ پھر عذاب نوٹ کر لیں میں دھورا دیتا ہوں فلفل سیاہ دس گرام فلفل دراز دس گرام سملفار سفید دس گرام اکر کرہا دس گرام سوہاگہ دس گرام اور ارکے کیوڑا دس گرام یہ وہ اجزاء ہیں یہ چھے قسم کی اجزاء ہیں جو آپ نے لینے ہیں اور اس کی تیاری کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ تمام عدویات کو آپ نے ارکے کیوڑا میں خرل کرنا ہے آہستہ آہستہ خرل کرنا ہے اس طرح خرل کرنا ہے کہ جو ارک ہے یہ سارے کا سارا ان کے اندر جذب ہو جائے ارک سارائن میں جذب ہو جائے اور یہ گولیوں کی جو کیفیت ہے اس طرح کا مواد گھڑا ہو جائے خرل ہو کہ یہ گولیاں بن سکیں اور کالی مرچ باریک کالی مرچ جو بلکل چھوٹی سی کالی مرچ ہوتی ہے بڑا دانہ اس کا نہیں چھوٹا سائز جو ہوتا ہے اس سے بھی آدھی گولی یہ بنانی ہے یا زیادہ سے زیادہ چھوٹی کالی مرچ کے برابر گولی بنے اسے بڑی گولی نہیں بننی چاہیے پھوٹی کالی مرچ جو ہوتی ہے اس کے برابر یہ گولی نہیں ہونی چاہیے اسے چھوٹی گولی یہ ہونی چاہیے اور اس کا جو استعمال کا طریقہ ہے ایک گولی آپ نے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ملائی میں ملائی یا مکھن میں لپیٹ کر آپ کھائیں اس کے استعمال سے بھوک خوب لگتی ہے مکوی با ہے آلہ درجے کی ممسک ہے صورت انزال میں نفائیت ہی مفید ہے بہت ہی زبردست اس کے رزلٹ اور فائد ہیں یہ ہم نے اپنے دباہ خانے کا ایک خصوصی اور مخصوص نسخہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے تو امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور دوسرے دوستوں کو بھی اس سے مستفید کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور لائک کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ اس طرح کی اور مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ملیں گے بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ